اسلام علیکم ہیلو ویورز ویورز آج ہم نے نائنٹ کلاس کا فزیکز کا چیکٹر نمبر فرسٹ شٹارٹ کرنا ہے تو ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ اس چیکٹر کے انٹروڈکشن کے بارے میں ہے یعنی اس کے جو میٹ کونٹینٹ ہے ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے آئیے ہم اس چیکٹر کا نام دیکھتے ہیں اور نام سے دیکھتے ہیں ہمیں کس چیز کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یہ چیکٹر کس چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے نام ہمارے پاس ہے فزیکل کوانٹیز اینڈ میئر میٹس سب سے پہلے ہمیں ڈیل کرنا ہے فزیکل کوانٹیز کو فزیکل کوانٹیز کے بعد ہم نے ان کی میئر میٹس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے یعنی کہ سب سے پہلے یہ ذہن میں مجھے کہ ہم نے طبعی مقدارے پڑھنی ہے طبعی مقدارے یہ فیزکل مقدارے کیا ہوتی ہیں فیزکل پوائنٹیز کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ان کو ان کی پہ مائش کیسے کرتے ہیں کی کون سے علاج کرتے ہیں اور کیا سسٹم ہے ہم کیسے مدد سے ان کو میئر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کونٹینٹ لیکن اس کا سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کرنی ہے نائی ایٹھ کے بعد آپ نے فرس ٹائم فزکس پڑھنی ہے تو فزکس آپ کو ایک لہذا سجیکٹ طور پر ملے گا تو اس کا سب سے پہلے تو پتہ نہ جائیے کہ فزکس ہے کیا اس کا سکو کیا ہے تو سب سے پہلے جو مائنے ٹوپک ہے مجھے پہ دیا ہوئے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو فزکس وہ دین کریں گے اس کے بعد ہم نے پہلے فزکل پوائنٹی تو یہ فزکل پوائنٹیز کیا ہوتی ہیں اس کی میں آپ کو ٹائم نیشن بھی بتا دیا تھا ہم آل میئے ریبل پوائنٹیز آرکار فزکل پوائنٹیز یعنی کہ جو بھی مقدارے ہیں جن کو ہم پیمائش کر سکتے ہیں جن کو مارک سکتے ہیں وہ فزکل یا طبعی مقدارے کے لاتی ہیں تو اس کے بعد ہم نے پاس دو گیا انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ اس کو شورت کرتے ایسے یونٹس بھی جاتے ہیں ایسے یونٹ یہ ایسے یونٹس ہیں جو ہمارے پاس طبعی مقدارے ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے پوری دنیا میں سائنٹیز نے ملکے یونٹس مقرر کر دی ہیں کہ ان چیزوں کو میئر کرنے کے لیے ہم یہ یونٹس استعمال کریں گے فر ایکسیمپل ہم یوز کرتے ہیں اگر میں چینی یا دودھ لے گیا نہ ہو تو ہم دکاندار کو بتاتے ہیں کہ مجھے ایک کلو یا دو کلو جتنی بھی مقدار میں چاہیے اس کو بتاتے ہیں ایک کلو چینی چاہیے یا بیٹا ایک کلو دودھ چاہیے تو ایک لیٹر دودھ چاہیے ان کو بتاتے ہیں ان کو ایک ایسے یونٹ ہے اور ایک کلو جب بتاتے ہیں اس کو پتا جاتا ہے کہ انہوں نے کتنی چینی کو ضرورت ہے وہ اتنی ہے ہم کو میئر انسٹرومنٹ کی مدد سے میئر کر کے دے دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے پری فکسز پری فکسز جب ہم کسی چیز کو میئر کرتے ہیں تو سائنس میں لیٹنی لائز میں ہمارے پاس بہت بڑی ویلیوز بھی آیا جاتی ہیں یا بہت چھوٹی ویلیوز بھی آیا جاتی ہیں جن کو لکھنے میں کافی دیر لگتی ہے تو سائنس میں سائنٹس نے ان کو آسان بنا دیا یعنی کہ پری فکسز دے دیا پری فکسز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم کسی مقدار کے شروع میں لگا دیتے ہیں کسی یونٹ کے شروع میں لگا دیتے ہیں جیسے کہ پری فکسز کر دیا جاتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ ہزار گرام چینی لے کر آنی ہے تو ہم دکانزار کو ٹیٹ جا کہتے ہیں کہ ہم کلو گرام یعنی اس میں جو کلو ہے وہ ایک پری فکس ہے جو بتا رہتا ہے کہ انہوں نے ہزار گرام چینی لے نہیں ہے تو اس کے بعد آج پاس ہے سائنٹیفک نوٹیشن سائنٹیفک نوٹیشن جو ہے وہ بھی پری فکسز کی طرح ہے یعنی بہت بڑی مقداریں ہیں یا چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کو بھی وقت بچانے کے لئے سائنٹیسٹ نے اور سام جو کام کیا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ سائنٹیف نوٹیشن میں اس کو سینڈرڈ فارم بھی کہتے ہیں اس میں ٹین کی پاور یعنی کہ ٹین ریزتو پاور اس میں کوئی بھی ہو جاتی ہے فرق زیمپل جاتا کہ ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے سری پاوزن تو ہم اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹین ٹین ریزتو پاور ٹین یعنی کہ اس کو یہ اس کی سائنٹیف نوٹیشن یا سٹینڈر فارم تو اسی کو مارے پاس یہ تھا گرام میں تو اس کو یہ گرام بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کو ہم جو ہمارے پاس کلو ہے کلو وہ ہم ٹین ریزتو پاور ٹین اس کو ہمارے پاس ٹین کی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس پری فکسل ہو جائے گا یہ پری فکسل ہو جائے گا اور یہ سٹینڈر فارم یا سائنٹیف نوٹیشن ہو جائے گی تو یہ تھا اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا میرے انسٹرومنٹس کھول گئے تو بیٹا بھنیا آپ کو چینی کی مثال دیئے ابھی یعنی کہ آپ جاتے ہیں اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں چینی چاہیے تو وہ کسی یا کسی چیز میں آپ کو ماب کے دے گا وہ جو عالی استعمال کر رہا ہے اس سے میرے انسٹرومنٹ کہتے ہیں اگر آپ کو محیر کرنا ہوں تو سٹاپ واس اس کے بعد میٹر اور اوڑا لمبائیو گرہ کو محیر کرنے کے لئے فزیکل بیلنس ہے کونٹیز کو جو ہمارے پاس ماسک مابنے کے لئے ہوتا ہے تو اس طرح میرے انسٹرومنٹ ہم پڑھیں گے چھوٹی چھوٹی لمبائیو میں محیر کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہوں گے وہ پڑھیں گے ان کے بارے میں اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا سگنیشکینٹ فگر یعنی کہ سگنیشکینٹ فگر جو ہمارے پاس کوئی بھی آنسر آتا ہے یا ویلیو میر کرتے ہیں تو اس میں بہت سے ایسے ہنسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں نہیں کر سکتے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لیکن سگنیشکینٹ فگر میں پڑھیں گے وہ کونسے فگر ہوتے ہیں اور انہیں کیا کیا شرائط ہیں کہ وہ سگنیشکینٹ فگر ہے یا نہیں جتنے بھی سیرو کے علاوہ ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ سارے سگنیشکینٹ ہوتے ہیں اور زیرو کے بارے میں دوڑ ڈیجٹ کے درمیان اگر وہ زیرو تو وہ بھی ہوتا ہے سگنیشکینٹ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیئیل سے پڑھیں گے تو یہ ہمارے پاس ہے اس کے لئے کونٹینٹ ہے وہ ساپ پورشن میں ڈوائٹ تھا تو اس کے بارے ہم نے بات کر لیا ہے موسیقی